بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے عطیب المنہ تو لازٹ ٹائم یہ استلاحات ساری ہم نے دیکھ لی تھی تو آج ہم نے اس کی بک ریڈنگ کرنی ہے یعنی اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہم نے دیکھنی تو پچھلی دفعہ میں بات یہ ہوئی تھی کہ حدیث دو وجہ سے ضعیف ہوتی ہے یا مردود ہوتی ہے دو وجوہات کون سی ہیں سند میں کوئی راوی گر جائے جسے ہم سکوتے راوی کہتے ہیں سند میں راوی گر جائے تو اس طرح سے چھے قسمیں ہم نے پڑی تھی سب سے پہلے معلق معلق روایت کسے کہتے ہیں جس کی سند میں ابتدائی سند سے کوئی راوی گر جائے پھر مرسل تھی مرسل روایت کسے کہتے ہیں جس میں صحابی موجود نہ ہو تابی برائی راست جو ہے وہ اللہ کری وسلم سے حدیث نکل کرے پھر اس کے بعد ہم نے پڑا تھا موزل روایت کسے کہتے ہیں جس میں کتنے راوی گرے ہو دو راوی پہ در پہ گر جائیں ٹھیک ہے پھر منکتے تھی منکتے کسے کہتے ہیں ایک راوی کہیں سے بھی گر جائے ابتدائی سند سے اثنائی سند سے یعنی درمیان سے یا انتہائی آخر سند سے پھر ایک روایت تھی مدلس مدلس روایت کسے کہتے ہیں کہ ایک راوی جو ہے دوسرے راوی سے روایت کرے ان کے سیغے سے یا قالا کے سیغے سے ٹھیک ہے اور اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہو لیکن اس نے اس سے وہ حدیث سنی نہ ہو اور ایک ہے مرسل خفی مرسل خفی اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں بھی راوی کیا کرتا ہے دوسرے راوی سے روایت کرتا ہے اور تاثر یہ دیتا ہے کہ اس نے اس سے کیا ہے حدیث سنی ہے لیکن اس نے اس سے حدیث سنی نہیں ہوتی اور اس کی اس سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہوتی یعنی وہ اس کا ہم اثر ہوتا ہے لیکن ملاقات ثابت نہیں ہوتی دوسری جو بڑی قسم ہم نے بنائی تھی وہ یہ تھی کہ راوی میں کوئی تان ہو راوی کی عدالت میں یا اس کے زبط میں دو ہی چیزیں تھی نا عدالت کا تعلق اس کے کریکٹر سے ہے زبط کا تعلق اس کے حافظے سے ہے اس وجہ سے جو روایات کی قسمیں بنتی ہیں مردود روایات کی تو وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی قزب کی جس راوی کا جھوٹ ثابت ہو جائے دین کے معاملے میں تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں موضوع روایت من گھڑت روایت پھر ہم نے بات کی کہ روایت جو ہے اس کو گھڑنے کے کیا اسباب ہیں کیوں لوگوں نے روایات گھڑی ہیں اللہ کی رسولم کی اوپر جھوٹ کیوں باندھا ہے لوگوں نے تو ہم نے کہا تھا اس کے پیچھے مختلف موٹفز تھے ایک موٹف یہ تھا کہ لوگ حکمرانوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے ان کے حق میں حدیثیں گھڑ لیتے تھے دوسرا موٹف کیا تھا سیاسی جو ہے وہ پارٹی بازی موجود تھی جیسے بنو مئیہ اور بنو عباس کی اسی طرح سے مسلح کی تاثب میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں ٹھیک ہے تو سیاسی پارٹی بازی میں بھی جس پارٹی کے آپ حق میں ہوتے تھے تو آپ دوسرے کے خلاف اور اس کے حق میں جو ہے وہ حدیثیں گھڑ لیتے تھے پھر ایک بڑا موٹف جو ہے لوگوں کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے حدیثیں گھڑی گئیں کہ لوگ جب فق میں مشغول ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ جی قرآن سے لوگ دور ہو گئے تو اب قرآن کے فضائل میں حدیثیں گھڑی گئیں چھوڑ چھوڑ جو ہے وہ صورتوں کے بڑے بڑے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے اور لوگوں نے اس کا اقرار بھی کیا ٹھیک ہے ہم نے کچھ لوگوں کے بارے میں پڑا تھا اور پھر یہ بھی آیا تھا کہ باز لوگ جو ہے وہ کمانے کے لیے یعنی قصہ گو قسم کے لوگ ہوتے تھے جو قصے لمبے لمبے وہ حدیثیں بنا بنا کے گاؤں گاؤں کریا کریا عام طور پر دہاتوں میں جاتے تھے تاکہ پیسے بٹھو رہے ہیں وہ قصے اس طرح سے سناتے تھے تو یہ بھی ایک مقصد تھا چلیں جی اس کے بعد دوسرا کیا تھا تحمتِ قضب تحمتِ قضب کسی کہتے ہیں کہ راوی کی اوپر جو ہے وہ جوٹ کی تحمت ہے دین کے معاملے میں حدیث کے معاملے میں اس کا جوٹ ثابت نہیں ہو سکا لیکن دنیا کے معاملے میں اس کا جوٹ ثابت ہو گیا اس لئے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس پہ جوٹ کی تحمت ہے تو جس کی اوپر تحمتِ قضب ہو اس راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں اس راوی کی روایت کو مطروق کہتے ہیں تو مطروق کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا مطروق کی مثالوں میں جیسے صدقہ صدقہ راوی کا نام ہے صدقہ الدقیقی تو صدقہ الدقیقی کی روایت ہے ان فرقد ان سامورہ وہ فرقد سے روایت کرتے ہیں اور وہ سامورہ سے اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تو صدقہ الدقیقی کی جو روایات ہیں وہ کیا ہیں ان کو ہم مطروب کہیں گے یعنی اس سنت سے جو اس کی روایات آتی ہیں اسی طرح جو ہے وہ عمر بن شمر عمر بن شمر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں جابر جوفی سے اور جابر جوفی جو ہے وہ حارس سے اور وہ علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں تو یہ عمر بن شمر کی جو روایات ہیں یہ بھی کیا ہیں مطروب روایت ہیں یعنی یہ دونوں راوی ایسے ہیں جن کی اوپر توہمت کذب ہے دنیا کے معاملے میں ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہے اس کے بعد تیسرا سبب کیا ہے فوش غلط راوی کسرت غفلت ہی فسکہ تین اسباب جمع کر دیئے فوش الغلط فوش الغلط کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا فاش غلطی کرنا فاش غلطی جسے کہتے ہیں بلندر کسرت غفلت کسرت سے کسرت سے غفلت ہے ایک ہے کبھی کبھار کوئی بھول چوک ہو جانا وہ تو سب سے ہو جاتی ہے نا اس سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے ایک یہ ہے کہ جس سے کسرت سے بھول چوک ہوتی ہو اس کی بات ہو رہی ہے اور تیسرا جو فاسق و فاجر ہو تو ان میں سے دو کا تعلق ضبط سے ہے اور ایک کا تعلق عدالت سے ہے ان تینوں کی روایت کو کیا کہتے ہیں منکر کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا منکر اور کس کو کہتے ہیں اور کس کی روایت کو منکر کہتے ہیں ضعیف راوی کی روایت اگر سکہ راوی کی روایت کے خلاف ہو تو ضعیف راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں منکر کہتے ہیں وہ بھی ہم نے ایک تعریف پڑی تھی اور سکہ راوی کی روایت اوسک یا سکات کے خلاف ہو تو پھر اسے کیا کہتے ہیں شاز یعنی اوسک اور سکات راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں محفوظ اس کا ٹیکنیکل نام کیا ہے محفوظ تو امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے ایک روایت بیان کی ہے ابو زکیر سے ابو زکیر جو ہے وہ یحیٰ بن محمد بن قیس سے بیان کرتے ہیں اور وہ حشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے ان کے والد کون ہے عروہ اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے قلو قلو البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا آکالہ غرب الشیطان کچھی اور پکی خجوروں کو ملا کے کھاؤ جب ابن آدم اس طرح سے خجوریں کھاتا ہے تو شیطان کو غصہ آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ روایت کیا ہے یہ منکر روایت ہے تو امام نسائی کیا کہتے ہیں تفرد ابی ابو زکیر ابو زکیر یحیہ بن محمد یہ شیخن صالحن اچھا یہ ہم آگے پڑھیں گے مراتب جرہ تعدیل میں جب محدثین کسی راوی کے بارے میں حکم لگاتے ہیں تو کچھ ٹرمز استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ان ٹرمز کے کیا معنی ہے یہ ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے ایک پورا چیپٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو امام نسائی نے کیا کہا ہے یہ شیخن صالحن دو لفظ بولیں اس کے لئے ٹھیک ہے ان دو الفاظ کے معنی ہیں ٹھیک تو امام نسائی یہ کہتے ہیں کہ اس نے اکیلے یہی روایت بیان کی ہے اور کسی نے یہ روایت بیان نہیں کی اور اس روایت کے اندر کیا ہے اجنبی پن ہے تو ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ شیخن صالحن ہے ٹھیک ہے مطلب یہ سکا جو راوی ہے نا ان کے چھے درجات کیے گئے ہیں پھر مزید کہ اس کی سکاحت کس درجے کی ہے تو یہ نچلے درجے کا سکا راوی ہے یعنی جو کوئی زیادہ وہ سکاحت اس کی اتنی اچھی نہیں ہے وہم راوی راوی کو وہم ہو جائے راوی حدیث کو روایت کر رہا ہے لیکن اسے اس کے اندر وہم ہو گیا ہے اب وہم دو قسم کا ہے یا سند میں ہوگا یا مطن میں ہوگا وَلْوَهْمُكَمَا يَقَوْفِ السَّندِ سند میں وہم کیسے ہوگا بِرَفْعِ مَوْقُوفٍ موقوف حدیث کو مرفوع بنا دے موقوف کسے کہتے ہیں جو حدیث جو ہے وہ صحابی پہ جا کے ختم ہو رہی تھی اس کو اس نے کیا کیا مرفوع بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچا دی جس کی سند صحابی پہ جا کے ٹھہر جاتی تھی اس کی سند اس نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اٹھا دی وقف کا مطلب ٹھہر جانا ہے نا رفع کا مطلب اٹھانا ہے تو موقوف کو مرفوع بنا دینا اَوْ وَسْلِ مُنْقَتِن مُنْقَتِ روایت کو کیا کرے موصول بنا دے سمجھ رہے نا بات منقطع وہ ہے کہ جس میں کوئی راوی گرہ ہوا ہے اور وہ اس کو کیا کرے موصول بنا دے يَقَوْ فِي الْمَتَن اسی طرح سے وہم جو ہے وہ مطن میں بھی واقع ہوتا ہے مطن میں کیسے واقع ہوتا ہے بَإِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ آخر ایک حدیث کو کیا کرتا ہے ایک حدیث کے مطن کو دوسری حدیث کے مطن کے ساتھ کنفیوز کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہم جو ہے نا وہم انسان کرتا نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے وہم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ بڑے بڑے لوگوں کو ہوتا ہے نہیں وہم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو خلط ملط کر دے گا نہیں اس کو ہم وہم نہیں کہیں گے جو چیز اسے یاد نہیں ہے اس کو ہم وہم نہیں کہیں گے جی مثال الوہم فی السند وہو غیر قادح سند میں وہم کی مثال ٹھیک ہے یالہ بن عبید التنافسی کی حدیث ہے کس سے سفیان سوری سے ٹھیک ہے تو یالہ بن عبید جہاں وہ یہ روایت کرتے ہیں سفیان سوری سے اور سفیان سوری جہاں وہ روایت نکل کرتے ہیں یہ امر ہے امر لفظ این کے فتحہ کے ساتھ اردو میں ہم اس کو عمرو ایار کہتے تھے ہیں تو یہ واؤ پڑا نہیں جاتا ہے یہ واؤ سائلنٹ ہے ٹھیک ہے لکھا کیوں جاتا ہے واؤ امر سے فرق کرنے کے لئے کیونکہ اراب تو عربی میں ہے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمر ہے یا امر ہے یعنی این کے زمہ کے ساتھ ہے یا این کے فتح کے ساتھ ہے تو عربوں نے کیا کام کیا امر کے ساتھ واؤ لکھنا شروع کر دیا جب اراب لگے ہوں گے تو پھر تو ظہری بات ہے واؤ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب اب ضرورت نہیں رہ گئی تو یہ اصل میں کیا ہے عمر ہے تو عمر بن دینار سے نقل کرتے ہیں اور عمر بن دینار عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں یہ روایت کہاں پر ہے صحیح بخاری میں ہے ٹھیک ہے یہ معلل روایت ہے جس روایت میں وہم ہو تو اس کو کیا روایت کہتے ہیں معلل یا معلل معلول روایت نہیں نہیں یہ روایت مردود نہیں ہے اس لئے انہوں نے کہا نا دیکھیں مثال الوہم فی السند وہو غیر قادع یعنی وہم ہے عیب موجود ہے علت موجود ہے لیکن یہ غیر قادع ہے اس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ایک سکہ راوی کی جگہ انہوں نے کیا کیا دوسرا سکہ راوی بیان کر دی اچھا جو اصل میں ہے وہ بھی سکہ ہے ایکچول میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑا یہ کیسے پڑا چلا گئے یہ بللہ بیان دینار سے اچھا سکہ سر اگر کوئی اور ترخ نامی لے تو بھی اس کی صحت صحیح ہوگی جی اگر کوئی اور ترخ نامی لے ہاں پھر بھی اس کی صحت صحیح ہوگی نہیں نہیں یہ صحیح حدیث ہوگی نہیں صحیح لزاتی ہے فَوَهِمَ يَعْلَىٰ بِنْ عُبَیْدْ عَلَىٰ سُفِيَانْ فِي قَوْلِهِ يَعْلَىٰ بِنْ عُبَیْدْ کو وہم ہوا ہے صفیان صوری کے اس قول میں عمر بن دینار کہ صفیان صوری نے کیا کہا تھا کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے عمر بن دینار سے وَإِنَّمَ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ صُفِيَانْ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ دِينار جبکہ صفیان صوری سے جو اور لوگوں نے روایت نکل کی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ صفیان صوری یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت انہوں نے عبداللہ بن دینار سے نکل کی ہے اور عبداللہ بن دینار کس سے آگے نکل کر رہے ہیں عمر بن عمر سے تو قَالَ اِبْنُ مُعِينَ ابنِ مُعِينَ نے یہ بات کہی ہے کوئی مُعِين بھی کہتے ہیں کوئی مُعِين کہتے ہیں اچھا یہ بھی بڑا راویوں کے ناموں میں بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے ان کے حرقات میں پوری ایک سائنس ہے آگے اس کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے تو عبداللہ بن عبداللہ ٹھیک ہے اب اگر یہ سفیان سوری سے روایت کرے تو ہم اس کو ضعیف کہیں گے غلطی کی تو کی کیوں ہے وہم ہوا تو ہوا کیوں ہے اس کو باقیوں سے روایت کرے گا تو سکھا ہے سفیان سوری سے روایت کرے گا تو ضعیف ہے مرامی تو سکھا ہے نہیں یعلا بن عبید کو یعلا بن عبید کو وہم ہوا اور اس نے اس وہم کی نسبت کی سفیان سوری کی طرف نہیں دوسری اصناد میں پھر اس کو اور لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اکیلہ تو وہ روایت نہیں نا بیان کر رہا ہوتا ہے اور لوگ بھی روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بیان کر رہا ہے یعنی یعلا بن عبید کے بہت سارے شیوخ ہیں جب وہ سفیان سوری سے روایتیں نکل کرتا ہے تو وہ اپنے کلاس فیلو سے تھوڑا اختلاف کرتا ہے لیکن جب اور شیوخ سے روایات نکل کرتا ہے تو وہ اور اس کے کلاس فیلو ایک ہی طرح سے نکل کر رہے ہیں اس لئے یہ بات کہی ہے کہ وہ سفیان سوری کے حوالے سے ضعیف ہے باقی اپنے شیوخ کے حوالے سے کیا ہے سکار کہ وہاں اس کو وہم نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ اس کو وہم ہو رہا ہے اب اس کو یہاں وہم کیوں ہو رہا ہے اس کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں تو واضح نظر آ رہا ہے نا عمر بن دینار عبداللہ بن دینار مطلب اس کا حافظہ اتنا کیا ہے سٹرونگ نہیں ٹھیک ہے کہ سفیان سوری کے آگے اسادزہ کے نام اگر ملتے جلتے ہوں تو وہ ان کو کیا کرتا ہے خلط ملت کرتے تھے ومثال الوہم فی المتن مطن میں وہم کی مثال کیا ہے حدیث ابی سعید ابن ابی مریم ان مالک ان الزہری انعنس ابو سعید کی روایت ہے امام مالک سے وہ امام زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ آگے حضرت انعس سے لا تباغذو ولا تحاسدو ایک دوسرے سے بغض نہ کرو رکھو حسد نہ کرو ولا تدابرو ایک دوسری کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو ٹھیک ہے ولا تنافسو اور ایک دوسرے کے خلاف ابھارو مد مالک دنیا میں جیسے یہ پارٹی بادی ہوتی ہے نا تو ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو ابھارا جاتا ہے اس کا نقصان کرنے کے لیے جوش دلائے جاتا ہے نا آپ کا ایک مخالف ہے مد مخالف ہے تنافس کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ کا ایک مد مخالف ہے اور آپ ایک تیسرے بندے کو اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں کھڑا کر رہے ہیں کہ یار یہ یہ تجھے یہ کہہ رہا تھا یا یہ وہ کر رہا تھا مذہب اپنے اپنے دشمن کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ آپ خود نہیں کر رہے بلکہ ایک تیسرے کے ذریعے سے اس کی طاقت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تنافس کہتے ہیں فَقَوْلُهُ وَلَا تَنَافَسُ اَدْخَلَوْ فِي الْحَدِيثِ سے اب اس کو حدیث میں ابن ابی مریم نے داخل کیا ہے یعنی ولا تنافس ہو یہ جو ریڈ کلر میں ہے ٹھیک ہے یہ ابن ابی مریم نے یہ الفاظ داخل کی ہے اس حدیث میں من حدیث آخر اور وہ اس نے کہاں سے داخل کی ہے ایک دوسری حدیث سے اور وہ کس سے ہے لِمَالِكِمْ وہ بھی امام مالک سے ہے یعنی اس نے اپنے استاذ امام مالک سے دو حدیثیں سنی تھی دونوں حدیثیں جو ہے وہ کیا ہے ملتا جلتا متن تھا ان کا تو اس نے ایک حدیث کا لفظ دوسری حدیث میں نقل کر دیا اور دوسری حدیث کون سی ہے جو امام مالک سے ہے ان اب الزنات اور وہ اب الزنات سے ان الارج وہ آرد سے نقل کرتے ہیں وہ ابو حریرہ سے اور اس حدیث میں کہا ہے ایاکم والذن گمان سے بچو فَإِنَّ ذَنَّ أَقْذَبُ الْحَدِيثِ ذن جو ہے وہ ایک بہت جھوٹھی بات ہے وَلَا تَحَسَّسُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا تَنَافَسُ وَلَا تَحَاسَدُ ایک دوسری کی ٹو نہ لگاؤ ایک دوسری کی جاسوسی نہ کرو اور یہاں پہ وہ الفاظ ہیں وَلَا تَنَافَسُ وَلَا تَنَافَسُ كَ تو یہ اس نے یہ الفاظ جو امام مالک سے سنے تھے ایک دوسری روایت میں وہ ان الفاظ کو اس روایت میں لے آئے تو اس کو کہتے ہیں کہ مطن کے اندر راوی کو کیا ہوا وہم ہو گئے یہ کیسے پتہ چلے گا جیسے کہ علی بن مدینی نے جو امام بخاری کے استاذ ہیں علی بن مدینی الباب اللم تجمع تورکہ لم يتبین خطعہ وہ کہتے ہیں یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ اس مطن کے تمام تورک کو جمع کر لیتے ہیں اس مطن سے مطالقہ تمام نصوص کو جب آپ جمع کر کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ کو واضح ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا یہ بات سمجھ رہے ہیں اس طرح سے علت جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے نیکسٹ کیا ہے جی مخالفت سکات مخالفت سکات چھے کس میں ہم نے اس میں پڑھی تھی مدرج مقلوب المزید فی متصلہ سانید مصطرب مصحف محرف تو سب سے پہلے مدرج ہے ادراج کہتے ہیں حدیث کی سند میں یا اس کے مطن میں اضافہ کر دینے کو ادراج کا مطلب ہے ایڈیشن من امثلتی ہی ادراج کی مثال کیا ہے ما رواہ الخطیب خطیب بغدادی نے اس روایت کو بیان کیا من طریق ابی قطن ابو قطن یہ کس سے بیان کرتے ہیں شعبہ سے ابو قطن اور اسی طرح سے شبابابی یہ دونوں بیان کرتے ہیں شعبہ سے اور شعبہ بیان کرتے ہیں محمد بن زیاد سے اور محمد بن زیاد بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ٹھیک ہے مرفوعا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تک یہ سند پہنچتی ہے حدیث کیا ہے اسبغ الوضوع تم وضوع کو کیا کرو اچھی طرح سے کرو وَيْلُ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ ان ایڈیوں کی لیے حلاقت ہے آگ سے کن ایڈیوں کیلئے جو خوشک رہ جائیں فَقَوْلُهُ أَسْبِغُ الْوضوع اب یہ جو ریڈ کلر میں جس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے أَسْبِغُ الْوضوع یہ قول کس کا ہے یہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے یہ بیسیکلی قول ہے مُدْرَجُمْ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةِ یہ حضرت ابو حریرہ کا کلام ہے حضرت ابو حریرہ نے یہ بات کی کہ بھائی وضو پورا کیا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ایڈیوں کیلئے یہ ہلاکت ہے جو خوشک رہ جائیں اب راوی نے کیا کیا اس کو وہم ہو گیا اس نے درمیان میں وہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے وہ پہلے والی بات بھی اور اگلی والی بات بھی دونوں کو کیا کیا حدیث کے طور پر نقل کر دیا اللہ کے رسول کا کلام بنا دیا سمجھ رہے ہیں یہ بات تو أَسْبِغُ الْوضوع یعنی اس نے حضرت ابو حریرہ کا جو قول تھا اس کو حدیث کا حصہ بنا دیا اس کو ادراج کہا جا رہا ہے حدیث میں اس کو داخل کر دیا یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ ایک دوسری روایت سے پتا چلا جو کہ بخاری کی ہے امام بخاری نے جب اس روایت کو نقل کیا ہے تو امام بخاری نے اس کو من طریق آدم بن ابی ایاس آدم بن ابی ایاس سے نقل کرتے ہیں آدم بن ابی ایاس اس کو کہاں سے نقل کرتے ہیں شعبہ سے وہی سند ہے شعبہ کی شاگرد ہیں اور وہ کس سے نقل کرتے ہیں محمد بن زیاد سے اور وہ حضرت ابو حریرہ سے کہ حضرت ابو حریرہ نے کہا أَسْبِغُ الْوضوع موضوع پورا کرو فَإِنَّ أَبَلْقَاسِمَ قَالَ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وَيْلُ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ اب بات کلیر ہو گئی نا تو دوسری روایت میں آکے جو ہے وہ یہ بات کلیر ہوئی ہے تو خطیب بغدادی کیا کہتے ہیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وَهِمَ أَبُوْ قُتْنَ وَشَبَابَ بِنْ صَوَوَار فِي رَوَائِتِهِمَا حَادَ الْحَدِيثَ عَنْ شَوْبَ عَلَا مَا سُقْنَاؤ ابو قُتْن وَشَبَابَ بِنْ صَوَار کو اس روایت کے بیان کرتے ہو یہ شعبہ سے وہم ہو گیا اس کی دوسری مثال جو انہوں نے بیان کی وَمِنْهَا حَدِيثُ عَبْنِ مَسْعُود عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسولم نے کہا اَتْتِيَرَ شِرْكُن فال لینا کیا ہے شرک ہے وَمَا مِنَّا اب یہ جو الفاظ ہیں وَمَا مِنَّا تو امام ترمزی نے خیر اس روایت کو جب نکل کیا ہے تو کیا کہتے ہیں سمیت محمد بن اسماعیل کہ ہم نے اپنے استاز امام ترمزی کہتے ہیں ہم نے اپنے استاز محمد بن اسماعیل سے سنا کون ہے یہ امام بخاری وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان بن حرب یہ کہتے تھے وَمَا مِنَّا اِنْدِي مِنْ قَوْلِ عبداللہ بن مسعورد کہ وَمَا مِنَّا یہ جو الفاظ ہیں یہ عبداللہ بن مسعورد کے الفاظ ہیں مطلب جو فال لینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اتیارہ شرکن فال لینا جو ہے وہ شرک ہے اور فال لینے والا ہم میں سے نہیں ہے یہ الفاظ کس کے ہیں وَمَا مِنَّا کے عبداللہ بن مسعورد کے کیوں ادراج کرتا ہے راوی کیوں ادراج کرتا ہے بعض اوقات جان بوجھ کے ادراج کرتا ہے اور بعض اوقات وہم ہو جاتا ہے جب جان بوجھ کے ادراج کرتا ہے تو تفسیر الالفاظ الغریبہ حدیث میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ نادر ہیں غریب الفاظ ہیں تو ان کی کیا کرتا ہے تفسیر کرتا ہے دوسرا کہا استمبات و حکم من کلام النبی وہ کیا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے استمبات کرتا ہے کوئی حکم نکالتا ہے وَيْلُ لِلْاَقَابِ مِنَ النَّارِ جب حضرت ابو حریرہ نے سنا تو انہوں نے جو حکم نکالا اصبغ الوضو بھئی وضو اچھی طرح سے کیا کرو تو یہ بات تو نکل رہی تھی نا ہاں ایکسپلین بھی کرتے تھے کسی لفظ کو ایکسپلین کر دیتے تھے یا اس میں سے کوئی فقی حکم نکال لیتے تھے نہیں نہیں ادراج تو اس کا ہے نا جس نے اس کی نسبت رسول اللہ سلم کی طرف کی گئی یعنی ادراج جب ہم کوئی بھی ٹرم پڑھ رہے ہیں نا تو وہ ہم رسول اللہ سلم کی نسبت سے پڑھ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے یہ الفاظ نہیں ذکر کیے تو اس نے ذکر کر دیئے تو ادراج تو اس کی طرف سے ہو گیا اصل میں تو ہم نے ایک پوائنٹ آف ریفرنس مقرر کیا ہوا ہے اور وہ پوائنٹ آف ریفرنس کی ہے رسول اللہ سلم کی ذات کیونکہ ہم اصول حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث کا معنی ہی رسول اللہ سلم کی بات ہے یعنی ہم ہر چیز کو رسول اللہ سلم کے ریفرنس سے دیکھ رہے ہیں پرک رہے ہیں ٹھیک ہے تو رسول اللہ سلم کے ریفرنس سے ایڈیشن بنتی ہے کی نہیں بنتی تو وہ پہلی صورت میں بنتی ہے دوسری صورت میں نہیں بنتی کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ بھی کیا ہوا ایک راوی نے واضح کر دیا کہ حضرت ابو حریرہ نے یہ بات کہی تھی باقی دو نے نہیں کیا کونسی غریب الفاظ کی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم غارِ حرامے جا کے جو ہے وہ ایک لفظ آتا ہے یتحنس تحنس جو ہے نا وہ اب عربوں میں عام استعمال نہیں ہوتا تحنس کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم غارِ حرامے جا کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا کرتے تھے اللہ کے رسول یعنی نبوت سے پہلے آپ کم از کم سیرت نگاروں کا اتفاق ہے تین سال تک تو جاتے رہے اور عام طور پر رمضان کے مہینے میں جاتے تھے وہ غارِ حرامے جا کے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے ابھی تک تو نبوت نہیں ملی تو عبادت کے جو معروف طریقے ہیں وہ تو نبوت ملنے کے بعد آئے ہیں تو اس سے پہلے تو وہ بچا کچا دین ابراہیمی تھا وہ بھی کتنا کو بچا کچا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم جا کے کیا کرتے تھے تو وہ حدیث میں الفاظ ہیں تحنس کرتے تھے اب امام زہری نے جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا انہوں نے تحنس کا لفظ استعمال کرنے کے بعد کہا یتعبد عبادت کرتے تھے اب یہ انہوں نے تحنس کی کیا کی ہے شہرہ کی ہے امام زہری نے کی ہے صحابی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تحنس کی ہیں اب صحابی کی ویکیبلری میں تحنس کا کیا مطلب ہے وہ ایک دس مطلب اس کے ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک کیا ہے عبادت تو انہوں نے اس کو متعین کر دیا کہ تحنس سے مراد عبادت ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس کی نسبت رسول اللہ سلم کی طرف ہو جائے جس چیز کی نسبت رسول اللہ سلم کی طرف ہو جائے اور اس کی نسبت اللہ کی رسول کیلئے ثابت کرنا ممکن نہ ہو اس کو ادراج کہتے ہیں مطلب میں اضافہ ہو رہا ہے کسی طرح سے بھی ہو رہا ہے تو تحنس میں بھی جو ہے وہ رسول اللہ سلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ کی رسول عبادت کر رہے تھے اب اللہ کی رسول عبادت کر رہے تھے تو ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے کون سی عبادت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے نبوت سے پہلے وہ نماز کیسی تھی کیا کرتے تھے تو اب رسول اللہ سلم کی ذات جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دینا جو سنت سے ثابت نہ ہو رہی ہے بس اتنی سی بات اگلی کیا ہے خبر مقلوب یہ قلب سے ہے قلب کا مطلب کیا ہے پلٹ دینا راویوں میں جو لوگ معروف تھے قلب کیلئے ان میں ایک حماد بن عمر النصیبی ہے تو امام بخاری نے کیا کہا منکر الحدیث ہے اس کی مثال کیا ہے جب تم مشرقین کے ساتھ رستے میں ملو تو سلام میں فہل نہ کرو تو اس میں قلب کیا ہے کس نے حماد بن عمر نے حماد بن عمر نے اس روایت کو نکل کیا ہے فرواہو عن العامش اور عامش نے اس کو نکل کیا ابی صالح سے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو حریرہ سے مرفوعاً حالانکہ یہ روایت کیا ہے وَإِنَّمَا هُوَ أَنْ سُحَيْلِ بِنْ عَبِي صَالِحِ أَنْ عَبِيهِ أَنْ عَبِي حُرَيْرَةَ یہ روایت جو ہے وہ سحیل بن عبی صالح نے نکل کی ہے اپنے والد سے اور انہوں نے نکل کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں نہیں ابھی تو ہم سند میں قلب کی بات کر رہے ہیں دیکھیں نا اوپر بات کیا ہوئی ہے وَالْقَلْبُ يَقَوْ فِي السَّنَدِ كَمَا يَقَوْ فِي الْمَتَنِ قلب جو ہے سند میں بھی واقع ہوتا ہے جیسا کہ مطن میں واقع ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہوگی فَمِنَ الْأَوَّلِ اب سند میں قلب کیسے واقع ہوتا ہے اَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بِرَاوِنْ ایک حدیث مشہور ہے کہ فلان راوی نے اس کو نکل کیا فَيَجْعَلُ مَكَانَهُ رَاوِنْ آخَرَ تو وہ کیا کرتا ہے اس حدیث کو کسی اور راوی سے نکل کرنا شروع کر دیتا ہے مِنْ تَبْقَتِهِ جو اسی طبقے ہوتا اسی طبقے کہی ہے لِغَرْدِ الْإِغْرَابِ وَنَحْوِي کبھی وہ کیا کرتا ہے مضب اپنی سند میں وہ لانے کے لیے ساری اسی سے نکل کیے جا رہے ہیں میرے پاس ایک نئی سند ہے اب اگر یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو پھر تو اب ذری بات ہے کہ قلب کر رہا ہے ایک راوی کے جگہ دوسرا راوی لے کے آ رہا ہے نہیں نہیں تدلیس یہ نہیں ہے تدلیس تو اصل میں یہ ہے کہ جب قالا اور ان وغیرہ سے روایت کرے اور وہم دے کے اس نے فلان سے سنائے جبکہ اس نے فلان سے سنا نہ ہو کس میں تو حماد بن عمر جو ہے وہ آمش سے روایت کر رہے ہیں اور آمش جو ہے وہ ابو سالے سے اور ابو سالے جو ہے وہ ابو حریرہ سے جبکہ یہ روایت جو ہے ان سحیل بن ابی سالے سے ہے اور سحیل بن ابی سالے جو ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو حریرہ سے نقل کرتے ہیں وَمِنَ الْقَلْبِ فِي السَّنَدْ سند میں جو قلب ہوتا ہے مَا يَقَوْ فِي أَسْمَاءِ رُوا بِالتَّقْدِیمِ وَالتَّاخِیرِ راویوں کے نام میں تقدیم و تاخیر کر دے جیسے مرہ بن کعب کو کعب بن مرہ بنا دے وَمِثَالُ الْقَلْبِ فِي الْمَتَنْ مطن میں قلب کی مثال کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا سات لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کسی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا قیامت والے دن سوائے اللہ کے سایے کے اور اس حدیث میں کہا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ایک آدمی نے صدقہ کیا اس صدقے کو اتنا چھپا کے کیا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا أَنْفَقَتْ شِمَالُ کہ اس کا دائیں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا اب ہونا کیا چاہیے تھا ہاں عموماً انسان جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اب اس نے قلب کر دیا دائیں کو بائیں بنا دیا وَإِنَّمَا هُوَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ باقی راویوں نے اس کو اس طرح سے نکل کیا کہ اس کا بائیں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا اور بعض اوقات جو قلب جان بوجھ کے کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے بیان کی ہے کہ جیسے اہلِ بغداد نے امام بخاری کے ساتھ کیا جب بغداد میں امام بخاری آئے تو جو ان کے حلقے میں لوگ بیٹھے تو لوگوں نے کہا کہ جی واوائی علم ہے حدیث کا تو اب وہاں پہ جو لوگ پہلے سے تھے بڑے بڑے حدیث کے تو وہ کہنے لگے یار ایسی بھی کیا بات ہے ہاں تو انہوں نے جو ہے وہ امام بخاری کی اوپر بعد روایات میں یہ ہے کہ سو حدیثیں پیش کی دس دس کر کے ہیں تو ہر حدیث کے ساتھ اس کا مطن تبدیل کر دیا سو مطن تھے سو سندے تھی تو سب کو تبدیل کر دیا اور دس لوگ جو ہے وہ امام بخاری کے سامنے پیش کی دس دس حدیثیں ان کو دیں ایک کا مطن دوسری کی سند دوسری کی سند ایک کا مطن تو انہوں نے کہا امام صاحب یہ یہ حدیثیں بتائیں کہ ان حدیثوں کے بارے میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں تو وہ ایک بندہ آیا اس نے ایک حدیث بیان کی تو امام صاحب نے کہا نہیں یہ یوں نہیں ہے یہ ہم نے یوں سنی ہے اور سو کی سو حدیثیں جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ بیان کر دیں یہ بھی قلب کا ایک واقعہ ہے اس کو امام بغدادی نے ذکر کیا اور ابن حجر نے بھی المزید فی متصل اسانیت یہ کیا چیز ہے بزیادت راون فی اثنائی سند کہ سند میں ویسے تو ہوتا ہے نا راوی گرا دینا بعض دکات وہ ایک راوی زیادہ کر دیتا ہے اچھا اس سے فرق نہیں پڑنے والا فرق نہیں پڑنے والا لیکن سند تو شاز ہو جاتی ہے نا سند شاز ہو جاتی ہے یہ اب مخالفتی سکات ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نا بڑی ہیڈنگ کیا ہے یہ سب کیسے پتا چل رہا ہے یہ کام سکہ راوی کر رہے ہیں یہ بعض دکات ضعیف بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن عام طور پر سکہ کر رہے ہیں تو یہ مخالفت سکات سے پتا چل رہا ہے کہ اس نے اضافہ کیا سند میں بھی ادراج ہوتا ہے سند میں بھی ادراج ہوتا ہے مطن میں بھی ادراج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں راوی کا اضافہ کرتے ہیں ایک راوی کا جو سند میں ہے نہیں جیسے امام مسلم اور امام ترمزی نے عبداللہ بن مبارک سے نکل کیا اور عبداللہ بن مبارک جہاں عبدالرحمن بن یزید سے اور وہ بسر بن عبید اللہ سے اور وہ ابو ادریس الخولانی سے اور وہ واثلہ بن اسقہ سے اور وہ ابو مرشد الغنوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تجلسو علی القبور قبروں پہ مت بیٹھو ولا تسلو علیہ اور ان کو سامنے رکھ کے نماز مت پڑھو تو ابو عیسیٰ امام ترمزی کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ ابن مبارک کی جو حدیث ہے خطاون یہ خطا ہے کیوں خطا ہے اختا فی ابن المبارک ابن مبارک نے اس میں خطا کیا فزاد فیہ ان ابی ادریس یہ دیکھیں نا یہ ریڈ کلر میں انہوں نے کیا ہے کہ یہ بسیکلی جو ہے بوسر بن عبید اللہ نے یہ روایت بیان کی ہے کس سے واسلہ بن اسکا سے ٹھیک ہے لیکن جب اس روایت کو عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں تو سکات کی مخالفت کرتے ہیں یعنی سکات اس روایت کو بیان کر رہے ہیں اس طرح سے سند کہ بوسر بن عبید اللہ واسلہ بن اسکا سے روایت کر رہے ہیں اور عبداللہ بن مبارک جب اس روایت کو نکل کرتے ہیں تو وہ بوسر بن عبید اللہ اور وہ آگے جو ہے وہ ابو ادریس الخولانی سے نکل کر دیں تو یہ المزید فی متسلہ ثانیت ہے مسترب وَهُوَ مَا رُوِيَ عَلَى أَوْجِهٍ مُخْتَلِفَ مُتَسَاوِيَ فِي الْقُوَّةِ ایک روایت جو ایک سے زیادہ تورک سے مروی ہے ایک سے زیادہ اس کی اصناد ہیں وہ قوت میں برابر ہیں لیکن ایک دوسرے سے کیا ہے کانٹرڈکٹ کر رہی وَالِ اِسْتِرَابُ يَقَوْ فِي السَّنَدْ وَفِي الْمَتَنْ وَفِي قِلَئِهِمَا استراب سند میں بھی ہوتا ہے مطن میں بھی ہوتا ہے دونوں میں ہوتا ہے استراب کی مثال کیا ہے وَمِنْ اَمْصِلَةِ الْاِسْتِرَابِ فِي الْمَتَنْ مَا رَوَاهُ تِرِمْزِي اَنْ شُرَائِقْ شُرَائِقْ جو ہے وہ ابو حمزہ سے یا شریک امام ترمزی جو ہے وہ شریک سے نقل کرتے ہیں وہ ابو حمزہ سے وہ شعبی سے نقل کرتے ہیں وہ فاطمہ بنت قیس سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا زکاة کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقَّنْ سِوَ الزَّقَا کہ مال میں زکاة کے علاوہ بھی حق ہے اسی روایت کو ابن ماجہ نے اسی سنت سے بیان کیا اور اس کی الفاظ کیا ہیں لَحِزَ فِي الْمَالِ حَقُنْ سِوَ الزَّقَا مال میں زکاة کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے کیا بات سمجھ میں آئی سنت ایک ہی ہے یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے دو مختلف مواقع پہ ایسا ہوا ہوگا یا دو مختلف اصنات سے چونکہ ہے تو دو مختلف لوگوں نے اس طرح کی بات سنی تو حافظ عراقی یہ کہتے ہیں یہ ایسی کنٹرڈکشن ہے کہ اب اس میں کوئی تعویل بھی بندہ نہیں کر سکتا لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی تعویل کیا وہ تعویل یہ کی گئی ہے یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زکاة کے علاوہ بھی تمہارے مال میں اللہ کا حق ہے اس سے مراد سپیسفک یعنی ایک خاص شخص کے لیے اگر کوئی انسان کے سامنے آدمی بھوکا مر رہا ہو تو اس کو اتنا دینا اس کے لیے فرض ہے واجب ہے کہ جس سے وہ موت سے بچ جائے یہ بات اس میں بیان کی گئی اور یہ جو کہا گئے لئیس فی المال حقن صف زکا اس سے مراد ایک عمومی بات ہے ایسا جرنل یعنی پرنسپل یہ بات ہے کہ زکاة دے دی ہے تو اب اس کے بعد صدقہ خیرات وہ نفلی عبادت ہے وہ فرض نہیں تو کچھ لوگوں نے اس طرح سے اس کی تعویل کر کے ان دونوں میں کیا ہے کانٹرڈکشن کو ختم کی ہے دونوں متون کے اندر سنت سیم ہے اب بات یہ ہے کہ یہ کانٹرڈکشن تو آ گیا ہے نا اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیوں آیا ہے اس لئے حافظ عراقی نے یہ بات کیا ہے کہ اس کی تعویل ممکن نہیں ہے اس کی تعویل ممکن نہیں ہے ہم نے ایک چیز پڑھی تھی نا کہ ایسی روایات کو ہم پھر یہ کہتے ہیں متوقفی کہ ہم ان کے بارے میں کیا کریں گے توقف کریں گے جن میں ہم جمع نہ کر سکتے ہوں نسخ نہ کر سکتے ہوں ترجیح نہ دے سکتے ہوں تو ان کو ہم توقف میں ڈال لیں گے سند میں استراب سے مراد یہ ہے نا کہ ایک راوی جو ہے وہ ایک حدیث کو پہلے ایک مرتبہ اس طرح سے بیان کرے دوسری مرتبہ اس کی سند دوسری طرح سے بیان کرے تو آپ سمجھ نہ آئے کہ یہ سند اس طرح سے آئی ہے اس طرح سے کبھی اس حدیث کو موقوف بیان کر دے کبھی مرفوع بیان کر دے المصحف مسحف کیا ہے ما کانت المخالفة تو فی بتغییر حرف کوئی حرف جو ہے وہ اس میں بدل دے ایک یا ایک سے زیادہ حرف بدل دے جو خط کی صورت ہے لکھنے کی صورت ہے وہ باقی رہے لیکن نکتوں میں تبدیلی لیائے نکتوں میں اور یہ سند میں بھی ہوتا ہے مطن میں بھی ہوتا ہے جیسا ہے کہ شعبہ جو ہے وہ عوام بن مراجم سے نکل کرتے ہیں اور عوام بن مراجم اب انہوں نے اس کو گرین کلر میں کیا وہ ابو عثمان انہدی سے بیان کرتے ہیں اور ابو عثمان انہدی عثمان بن افان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لَتُوْ أَدُنَّ الْحُقُوكَ إِلَىٰ أَحْلِيَا جن کے بھئی رائٹس ہیں ان کے رائٹس ان کو دو لازمان دو فَصَحَفَهُ يَحْيَىٰ بِن مَعِينَ اب یحیٰ بن مَعِينَ بڑے محدثین میں سے ہیں آئمہ میں سے ہیں تو یحیٰ بن محیم نے تصحیف کیا تصحیف کیا کیا ہے عوام بن مراجم کو کیا بنا دیا عوام بن مزاہم اس کو عوام بن مزاہم نکل کر دیا یعنی نام جو ہے وہ اس کا غلط نکل کر دیا تصحیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی کا نام غلط نکل کر دیں یہ دن پھر کیا ہے مخالفت سکات ہے باقی سکہ راویوں نے اس کو کیا کہا ہے عوام بن مراجم اصل میں یہ عوام بن مراجم ہے لیکن یحیٰ بن محیم نے اس کو عوام بن مزاہم نکل دیا یہ تو ہے سند میں اور مطن میں تصحیف کی مثال کیا ہے معروف حدیث ہے نا مسلم کی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے شوال کے روزے رکھے ستہ ستہ کسے کہتے ہیں چھے ٹھیک ہے اب اعراب نہ ہو نکتے بھی نہ ہو تو یہ ستہ کیا بن سکتا ہے شیعہ ٹھیک ہے سین شین میں فرق تو نکتوں سے ہوگا نا جب نکتی نہیں ہوں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ سین ہے یا شین ہے ٹھیک ساہہو ابو بکر اسولی تو ابو بکر اسولی نے اس میں تصیف کیا ہے اور اس نے کیا کہا شیعہ من شوال بدلہ ستہ ستہ کے بجائے اس نے شیعہ کے لفظ بولے یعنی جو شوال کے کچھ روزے رکھ لے تو اس کے لئے یہ فضیلت ہے اب کچھ میں چھے بھی آ سکتے ہیں چار بھی دو بھی ٹھیک محرف 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 اس میں بھی وہی مطلب حرف جو ہے وہ بدل جائے لیکن اس میں اعراب بدل دیتا ہے رابی ٹھیک ہے سند میں تعریف کی مثال کیا ہے ابدالو اقیل بی فتح العین بی اقیل اقیل کو کیا کرے اقیل بنا دے مثالو فی المتن مطن میں اس کی مثال کیا ہے احراد جابر کی حدیث ہے رومی اعبی یوم الاحزاب فی اقحالی ہی ٹھیک ہے اعبی اعبی سے مراد کون ہے اس کو انہوں نے ریڈ کلر میں کیا ہوا ہے عبی بن کعب عبی بن کعب کو احزاب والے دن کیا ہے نیزہ لگا ٹھیک ہے اور وہ اس سے زخمی ہو گئے ٹھیک ہے گندر جو راویہ گندر گندر نے جب اس روایت کو بیان کیا تو اس نے کیا کہا رومیہ عبی کو اس نے کیا کر دیا رومیہ ابھی کر دیا اب یہ نکتوں کی نہیں ہے حرکات کی ہے عبی اور عبی ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے یعنی اس نے نام کو اپنا ایک نسبت دے دی یعنی جابر یہ کہہ رہے ہیں جابر حضرت جابر جو صحابی ہیں رومیہ ابھی میرے والد کو کیا ہوا نیزہ لگا احزاب والد غزو خندق والد ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے اس کو بالاضافہ اضافت کے ساتھ نکل کیا حالانکہ یہ کیا وینما ہوا عبی بن قاب اصل میں یہ عبی بن قاب ہیں واما ابو جابر اور ابو جابر جو ہیں یعنی حرد جابر کے جو والد تھے وہ تو اہا اہد والد دنی شہید ہو گئے تھے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں حرد جابر کہ میرے والد جو ہیں وہ ان کو اس میں نیزہ لگا خندق میں آٹھوں سبب کیا ہے جہالت انتکسور نعوت الرعوی رعوی بہت ساری چیزوں سے معروف ہو اپنے نام سے بھی کنیت سے بھی لقب سے بھی پیشے سے بھی نصب سے بھی ٹھیک ہے اب جب اتنی چیزوں سے معروف ہوگا تو وہ مجہولی بنے گا جیسے محمد بن سائب الکلبی یہ ایک رعوی ہے بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے یہ محمد بن بشر ہے بشر اس کا دادہ تھا ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حمد بن سائب ہے ٹھیک ہے کوئی رعوی ایسا ہوتا ہے نا اببہ جی نے کچھ نام رکھ دیا امہ نے کچھ رکھ دیا اس نے بڑے ہو کے کہا نہیں میرا تو پھر یہ ہے اور بعض نے اس کی کنیت کیا بیان کی ابو نظر بعض نے اس کی کنیت بیان کی ابو حشام بعض نے اس کی کنیت بیان کی ابو سعید اور بہت ساروں نے کہا بھئی یہ ایک بندہ نہیں یہ تو پوری جماعت ہے حالانکہ وہ ہوا شخص واحد ٹھیک تو رعوی مجہول کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس نام سے معروف ہے آپ اس نام سے اس کو یاد نہ کریں اس کا کوئی ایسا نام لے لیں اب اس کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو اب آپ اس کو ابو عبداللہ کہتے ہیں ابو عبداللہ اب ابو عبداللہ دنیا میں کتنے ہوں گے کیسے پہچانے گا اب آپ اس کو تو ابو عبداللہ جو ہے یہ اس کو مجہول بنانے والی بات ہے دوسرا کیا ہے ایک راوی سے روایات بہت کم ہو ایک آدھی روایت کوئی نکل ہوئی ہے اب ایک آدھی روایت اگر اس سے نکل ہوئی ہوگی تو ذہری بات ہے کسی نے توجہ ہی نہیں کی اس کی بائیوگرافی کی طرف کوئی اس کے احوال ہی نہیں ملتے تو وہ راوی بھی کہا مجہول ہے ٹھیک ہے یعنی ہم ہم اس سے جہالت میں اس کے احوال سے ٹھیک ہے تو اس میں امام مسلم کی یہ کتاب ہے وحدان کے نام سے یعنی وہ راوی امام مسلم نے جمع کی ہے جن سے ایک ہی روایت مر بھی ہے ان راویوں کو جمع کی ہے اپنی اس کتاب تو مجہول دو قسم کا ہے ایک ہے مجہول العین مل لم یر ویانہو اللہ واحد مجہول العین کونس ہے جس سے ایک ہی راوی روایت کرے اس کی روایت کا حکم کیا ہے الرد اس کو رد کر دیا جائے گا اگر جو راوی اس سے روایت کر رہا ہے وہ کہے کہ بھئی یہ سکہ راوی ہے جس سے میں روایت کر رہا ہوں پھر بھی اس کی روایت کیا ہوگی مردود ہوگی ازاد کانا من اہل الجرح والتعدیل ہاں اگر وہ جر و تعدیل کی آئمہ میں سے ہو تو پھر ٹھیک پھر وہ اس کو سکہ کہہ دے تو پھر ہم اس کی بات مانیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اصل میں مجھول جو ہے نا وہ دو قسم کا ہے ایک مجھول وہ ہے کہ جس سے دنیا میں ایک ہی بندے نے روایت کیا اس کا مطلب کیا ہے اسے ایک ہی بندہ جانتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں اور کسی نے ذکر نہیں کیا اچھا اگر ایک بندے سے ایک سے زیادہ لوگ روایت کر دیں تو اس سے وہ بندہ ثابت ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں بھائی بندہ ثابت ہو گیا یار بندہ موجود ہے اب کیسا ہے یہ نہیں پتا تو مجھول العین میں بندہ ثابت نہیں ہوتا عین عین سے مراد اس کی ذات یعنی ایک ہی بندہ یہ کلیم کر رہا ہے تو اس سے ایک بندے کے کلیم سے ذات ثابت نہیں ہو سکتی کم از کم دو لوگ ہوں جو اس سے روایت کر رہے ہیں اس سے اس کی ذات ثابت ہو جائے گی اب ہم کہیں کہ یہ مجھول العین نہیں ہے اب یہ مجھول الحال ہے یعنی اس کے احوال ہم سے پوشیدہ ہیں اس کا کریکٹر اس کا ضبط لیکن ذات اس کی موجود ہے تو پہلے انہوں نے حکم بیان کیا مجھول العین کا کہ مجھول العین جو ہے اس کی روایت مردود ہے بھلے جو راوی اس سے بیان کر رہا ہے وہ کہے کہ یہ سکہ راوی ہے بھئی بادیت تمہارے نزدیک ہوگا سکہ ہمیں اس سے کیا ہمیں پتا چلے کہ ہے کون پھر ہم اس کے اوپر کوئی حکم لگائیں گے ٹھیک ہے اور اگر اس پہ کوئی آئمہ جرو تعدیل میں سے کوئی اس سے روایت کر رہا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ سکہ ہے تو اس کا ایک مقام ہے اس مقام کی وجہ سے اس کے قول کا اعتبار کر لیں گے کہ اب اس کے بارے میں ہمارے پاس اور کوئی سورس ہے نہیں انفرمیشن کا تو اس نے کہہ دیا تو ہم اس کی بات مان لیں دوسرا کہہ مجھول الحال وَيُسَمَّا الْمَسْتُورِ اس کو مستُور بھی کہا جاتا ہے وَهُوَ اور یہ کون ہے مَنْ رَوَاءَنْهُ اَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَوْسِيقِ کہ جس سے ایک سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو اور کسی نے بھی اس کو سکہ نہ کاؤ تو اس کی روایت کیا ہے توقف کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے احوال ہمارے سامنے آج کیونکہ جو مجھول الحال راوی ہے جس کے احوال اب اس کے بارے میں دونوں قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ سکہ راوی ہو اور یہ بھی کہ وہ ضعیف راوی ہو لیکن ہم احتیاط کی وجہ سے اس کی روایت کیا کریں گے چھوڑ دیں اور ایک ہے مبہم مبہم کسی کہتے ہیں مَلَّمْ يُسَرَّحْ بِإِسْمِهِ جس کا نام ہی نہ ہو اس کو مبہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھول العین میں اور مبہم میں فرق ہے مبہم میں نام ہی نہیں ہوتا جیسے راوی کیا کہتا ہے اَخْبَرَنِي شَيْخٌ اَخْبَرَنِي رَاجُلُن مجھے ایک بندے نے بتایا کون سا بندہ بھئی نام تو لو مجھے میرے استاذ نے بتایا کیڑا استاذ کون سا استاذ نہیں اس طرح سے نہیں شیخ ضروری نہیں کہ استاذ کوئی کہے ٹھیک ہے اس نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ میرے استاذ نے مجھے بتایا اس نے کہا استاذ نے بتایا وہ استاذ اس کے دوست کا بھی ہو سکتا ہے وہ استاذ عام لوگوں کا استاذ شیخ بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا استاذ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک اور اگر وہ یہ بھی کہہ دے اَخْبَرَنِي سِقَةٌ مجھے ایک سکہ بندے نے بات بتائی ہے پھر بھی اس کی ربایت کو بولنی ہوگی بھلے وہ خود سکہ ہوگی بھئی تمہاری نزدیک سکہ ہوگا ہمیں بتاؤ گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ سکہ ہے کی نہیں تمہاری اور ہماری حکم میں فرق ہو سکتا ہے بِدَت بِدَا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا دو قسم کی ہے ایک مکفرہ اور ایک مفسقہ مکفرہ وہ ہے جس میں آپ کفر کا فتوہ لگاتے ہیں جیسے ایسی بِدَت کے جس میں دین کے جو بنیادی تصورات ہیں آپ ان کا کیا کریں انکار کر دیں تو ایسے بندی کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں جو بِدَتِ مکفرہ کا مرتقبہ مفسقہ وہ آدمی جس کی بِدَت کا تعلق جہاں وہ عقائد سے نہیں ہے نظریات سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے آمال سے ہے وَحَدَا تُقْبَلُ رِوَایَتُو اس کی روایت محدثین قبول کر لیتے ہیں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ آپ کتنی چھانٹی کریں گے ہے تو انسانوں کا معاشرہ نا فرشتے سارے تھوڑے ہیں اتنا میار اب آپ نے کڑا بنا لی اب اس سے زیادہ کتنا کڑا بنائیں گے تو اب اس میں جو ہے وہ یہ شرط لگا دی کہ مَعْلَمْ يَكُنْ دَائِيَتَنَ إِلَىٰ بِدَاتِ وَلَا نَاكِلَنْ يُرَبْ وِجْوَا اپنی بِدَت کی طرف دائی نہ ٹھیک ہے اور نہ ان کی پروپوگیشن کرتا ہو نہ ان کو ایروٹائز کرتا ہو یہی جمہور کا قول ہے اور یہی صحیح ہے ٹھیک ہے بعض لوگ تو بلکل بیدتی کی روایت قبول نہیں نہ کرتے لیکن امام بخاری وغیرہ اور یہ کافی اتراز کرتے ہیں منکرین حدیث بخاری کے بعض راوی جو ہے نا وہ شیعہ راوی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو شیعہ تھی نا وہ شروع میں کچھ اور تھی اب جی شکل میں ہے وہ بلکل اور ہے شروع میں وہ ایک سیاسی نظریہ تھا کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے اہلیں کہ جی حضرت علی اور اہلِ بیعت کی حمایت اور محبت میں تھوڑا غلو کرنے والے تھے ان کو جو ہے وہ اہلِ تشیر کہہ دیتے تھے پھر ہیستہ ہیستہ یہ چیز پروان چڑھتی گئی پروان چڑھتی گئے اور اس نے پھر ایک فقی سکول آف تھارڈ کی شکل بہت بعد میں جا کے اختیار کی بہت بعد میں جا کے اکثر بیشتر باتیں تو یہ امام ابو جعفر صادق کی طرف منصوب کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے مظلہ ہمارا جو نیریٹیو اہلِ سنت کا یہ کوئی فقی مکتب فقر اس طرح سے ثابت نہیں ہے جس طرح سے بنایا ہوا وہ سارے راوی ہمارے نزدیک تو وہ سارے راوی ہیں ہی قضاب جنہوں نے یہ سارا وہ بیان کیا ہوا پھر یہ ہے کہ ان کے حدیث کے مسادر علید ہیں اہلِ تشیر کی ہمارے تو سیاہ ستہ جیسے ان کے ہاں چار کتابیں ہیں اصولِ کافی وغیرہ ہیں تو اور ان کے جو راوی ہیں وہ ہمارے نزدیک سارے جوٹے راوی ہیں قضاب ہیں جو وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں جس سے وہ سارا سکول آف تھارڈ جو ہے وہ اس کی بنیاد پڑھ رہی ہے ہاں ان کا پورا اپنا اسما اور رجال ہے اپنا اسما اور رجال ہے لیکن شروع میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں یہ ایک رجحان تھا شیعیت کہتے تھے ایک رجحان اس لئے امام شافی نے یہ شیر بہت معروف ہوا نا کہ اگر شیعیت سے مراد یہ ہے کہ اہلِ بیعت سے محبت کی جائے تو پھر میں شیع ہوں ٹھیک ہے تو اس حد تک کوئی حرج نہیں تھی پھر یہ ہے کہ اس محبت میں بعض اوقات غلو ہو جاتا تھا یا آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو بھی مشاجرات یا جھگڑے ہوئے تو ان میں کچھ لوگ حضرت علی کی طرف تھے اور کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے پھر یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی تو شروع میں وہ ایسی شیعیت نہیں تھی جیسی آج پائی جاتی ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں اور ہم کہیں کہ جی بخاری میں شیعہ رابی ہیں اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ وہ اس کی طرف دائی نہیں ہیں لیکن ایک آدمی کا رجحان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی کے رجحان سے تو اس کو منع نہیں نہ کر سکتے ٹھیک اس کی انکلینیشن ہو سکتی ہے کسی طرف اس سے منع نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی سیاسی اختلافات کی بات کر رہا ہے اس میں کسی طرف رجحان ہو سکتا ہے اب ایل عدیثوں میں سے اکثر اور بیشتر تو نون لیگ کی دیوانیں ہیں کچھ پی ٹی آئی میں بھی ہیں تو اب ایک انکلینیشن ہے ٹھیک ہے سب کا عقیدہ سیم ہے سلفی عقیدے والے ہیں لیکن ان کی سیاسی وابستگیاں کسی کی کسی کے ساتھ ہیں کسی کی کسی کے ساتھ ہیں سو الحفظ سی الحفظ مَا مَا لَم تَتَرَجَّحْ اِسَابَتُ عَلَا خَتِئِ کہ جس کی صحیح کو اس کی خطا پر ترجیح نہ دی جا سکی سوی حفظ دو قسم کا ہے مَن نَشَعْ اَلَا سُوِ الْحِفظ ایک جو بچپن سے چلا آرہا ہے شروع سے حفظہ خراب ہے تو اس کی خبر کو کیا کہتے ہیں شاز بچپن سے حفظہ خراب ہے تو اس کی خبر شاز ہے مَن تَرَعْ اَلَيْسُو الْحِفظ جس کی اوپر سوی حفظ تاری ہوا ہے بعد میں حفظہ بعد میں خراب ہوا ہے بعد میں بگڑ گئے مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں جیسے آج کل تو دماغی چوٹ لگ جانا ہے تو انسان کا جسے میمری لاؤسٹ کہتے ہیں شارٹ میمری لاؤسٹ بھی ہوتی ہے لانگ میمری لاؤسٹ بھی ہوتی ہے تو حفظہ چلا جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کا حفظہ ہے ہی سارا لکھا ہوا جسے ہم نے ضبطے کتاب کا تھا اب اس کی نظر چلی گئی آخر عمر میں تو اس کا سارا حفظہ تو گیا یا اس کے پاس جو کتابی تھی وہ کتابی اس سے ضائع ہو گئے فہذا یسمونہ المختلط تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں مختلط یعنی وہ روایات کو کیا کرتا ہے خلط ملط کر دیتا ہے ہاں وہ آگے بات آ رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مَا حَدَّسَ بِهِ قَبْلَ اِخْتِلَاتِهِ وَهُوَ مَعْلُوم يُقْبَل سو یہ حفظ سے پہلے کی جو روایات ہیں وہ کیا ہیں مقبول ہیں اور مَا حَدَّسَ بِهِ بَادَ اِخْتِلَاتِهِ اور سو یہ حفظ کے بعد کی جو روایات ہیں لا يُقْبَل وہ مردود ہیں تیسری کی کونسی ہے مَعْلَم یا تمیز فرق نہ کر سکیں کہ یہ اختلاط سے پہلے کی ہیں یا اختلاط کے بعد کی ہیں تو یہ توقف ہی اس میں توقف کیا جائے ٹھیک ہے جی سو یہ حفظ سے مراد برا حافظہ ہے ٹھیک ہے ایک ہے خفیف الزبط اس کا مطلب ہے کمزور حافظہ خفیف الزبط اگر ہو تو اس کی روایت حسن بن جاتی ہے لیکن مقبول ہی رہتی ہے خفیف الزبط میں تو یہ ہے نا کہ کبھی کبھار جیسے اس سے کوئی خلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھار وہ کمزور حافظہ سبحانک اللہ و بحمدک نشد واللہ الہ اللہ انتا نستغفر و قوانتو ہوâl ہی fato ہی موسیقی ہوگی صدا Frankly hey کی شکریه داره خ HE ہ Tools اب ہ س